اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نالیج بیتہ ادنان پنجاب پولیس فیز ون فیز ٹو بھرتی دوہزار چوبیس کے تمام اس علاقے میڈیکل مکمل ہو چکے ہیں ایک دو اس علاقے ہیں جن کے میڈیکل ابھی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جوائننگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے تمام اس علاقے اور ہمارے پاس لاہور جیسے کے اور دیگر اس علاقے جوائننگ پہنے گا وہ کیوں کب تک ہوگی اس کے ساتھ ہی ٹریننگ کیا کیسے ڈیول ہے ٹریننگ کب تک بلائیں گے ٹریننگ پر اور دو تین کوئیسٹن ایسے کہ ہمیں اگر ٹریننگ نہیں کرنی یعنی کہ ٹریننگ پر نہیں جانا چاہتے اگلے بیج میں شامل ہوں گے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ایکسپیکٹڈ منت آ رہے ہیں یا کب تک ہمیں بلائیں گے یہ تمام طرح سوالوں کے جوابات آج اس ویڈیو میں دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ لیٹس جو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں فیز ون فیز ٹو بہت سارے اجلاع کے میڈیکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور جوائننگ بھی ہو چکی ہے چند ایک اجلاع ایسے ہیں جیسے کہ لاہور وغیرہ ان کے جوائننگ بھی رہتی اور میڈیکل بھی بہت سارے بچے رہتے ہیں دیلی وہ ساٹھ ستر کو بلاتے ہیں تو ابھی ان کے میڈیکل انقریب جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے ان کو لازمی جوائننگ کے لیے بلالی جائے گا نیکسٹ ویری نیکسٹ ڈے یعنی کہ جیسے ہی میڈیکل کمپلیٹ مکمل ہو جائیں گے تمام کینی ڈیٹس کے ان کو نیکسٹ ڈے بلالی جائے گا باقی جن کی جوائننگ ہو گئی ہے وہ ڈیوٹی ہیں کر بھی رہے ہیں گائے بگائے ابھی جو ریسنٹلی تمام تر جو کوئی پروگرام ہوتے ہیں یا آرسی ڈیوٹی ان کے لگا دی جاتی ہے اور وہ ڈیوٹی کر بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس لاہور کا جو مین ایشو ہے وہ ہمارے پاس بگ سٹی ہے بہت زیادہ کینیڈیٹس ہیں اسی وجہ سے ان کا لیٹ ہو گیا میں بھی ابھی یہ سن رہے ہیں ٹریننگ کے بارے میں کہ ٹریننگ جو ہے دو سے تین پیچس میں ڈیوارڈ ہو جائے گی یعنی کہ ہمارے پاس فیز ون فیز ٹو کے بھی ہو سکتے ہیں الگ الگ اور اسی حساب سے جنی صلاح کے میڈیکل اور جواننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ان کو پہلے بلالیں گے ٹریننگ پر دیکھیں گے جتنی سٹینٹھ رہتی ہے تو بعد میں وہ ان کو بھی بلالیں گے ابھی جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ جو ہیں ابھی ٹریننگ کے لیے وہ نیکسٹ منٹ سے جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے محرم کے بعد محرم کے بعد جو ہے بیجز ایک دو لوہر کورس کے اور انٹر کورس کے ٹریننگ سیشن یعنی کہ ٹریننگ سینٹر سے وہ ابھی پاس آؤٹ ہوں گے تو جیسے ہی جو بیکنسیز کریئٹ ہوں گی یا جیسے ہی جنگ بن رہی ہے تو وہ آپ کو فوراں بلالیں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کون سے اس لاکو وہ پہلے بلائیں گے اور کون کون سے اس لاکو بعد میں بلائیں گے اس کے علاوہ ٹریننگ سینٹر سے ایک رات کے لیے بھی خالی نہیں ہوتے جیسے ہی کوئی بیج پاس آؤٹ ہوتا ہے لوہر اور انٹر کا تو ان سے پہلے ہی آپ کو اگاہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ اسی رات ہی آگے دن ریپورٹ کریں کیونکہ اتنی زیادہ نفریہ ہوتی ہے اس ٹریننگ سینٹر میں تو وہ خالی نہیں بیٹھ سکتی نہ آئی ان کو انتنی شوٹیاں دی جاتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ جیسے ہی وہ پاس آؤٹ ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ ٹریننگ کے پر بلالیں گے یہ نیزلا کے سیریل وائز سب سے پہلے جوئننگ ہو چکی تھی میڈیکل جلدی ہو گئے تھے ان کو لازمی بلائیں کیونکہ ان کے پاس جو ہیں بہت سارا وقت تھا ہمارے پاس ٹریننگ یونی فارم سٹیچز کروانے کے لیے اور دیگر ان کو سمان بھی مکمل مل گیا ہوگا تو جیسے ہی جیسے جیسے یہ جگہ بنتی جائے گی ٹریننگ سینٹرز میں ویسے ویسے بلاتے جائیں گے ابھی نیکس بیعت جو ہے ایکسپیکٹڈ ابھی جو کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس نیکس منت کا بتا رہے ہیں نیکس منت جو ہے لازمی کوئی نہ کوئی بیعت جو ہے بلالیں گے اس کے ساتھ ہی نیکس اگر کوئی جو ہے کینیڈیٹ ٹریننگ نہیں کرنا چاہتا یہ ٹریننگ اپنے ایجوکیشن کی وجہ سے ہے کہ لارڈ سمیسر یا سیکنڈ لارڈ سمیسر چل رہا ہے ایک سال کا ریلیف بھی مل جائے گا تو وہ اپنی جو ہے ٹریننگ جیسے ہی اس میں نام آئے گا تو وہ اپنا نام جو ہے لے کر یا اپنی اپلیکیشن فارور کروائے گا اپنے ایس ایس پی صاحب سے یا اپنے ڈی پیو سے وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میں ٹریننگ سینٹرز میں یہ ٹریننگ جو ہے یہ سیشن جوئن نہیں کر سکتا میں اگلا سیشن جوئن ہی کروں گا تو اس میں وہ آسانی سے ہے وہ ٹریننگ کا یعنی کہ نا ایک سیشن چھوڑ سکتا ہے تو نیکس سیشن میں جا کے وہ اس وقت تک جو ہے الیجیبل بھی ہو جائے گا اور فری بھی ہو جائے گا تو وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ ٹریننگ سیشن چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹریننگ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن نیکس کرمی لازمی ہوتی ہے بالکل یعنی کہ اس میں چھوٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ ڈیوٹی آپ کی ریگولر چلتی رہے گی اور بہت سارے اصلاق کے کوئسٹنز ایسے بھی ہیں کہ ہمارے پاس اگر جوائننگ ہو گئی ہے تو اسی ڈیٹ سے ہی ہماری اتن خاص شروع ہو گئی ہے یا نہیں تو یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آرہ سو سبان یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے او ایس آئی برانچ کے آپ کے زیلہ کے جو برانچ ہے وہاں پر انہوں نے آپ کی جو انٹریز جو آپ کا جو جوائننگ ڈیٹ آگے لاہور کو بھیجوا دیا ہے یا ہمارے پاس محکومت کو بھیجوا دی ریٹا اپلوڈ کر دیا ہے تب آپ کی جوائننگ یا آپ کی سیلری سٹارٹ ہو چکی ہوگی ورنہ اگر آپ کے رہتے ہیں اگر آپ کو اکاؤنٹ ڈیٹیل بتانا رہتی ہے یا اس سیسم کے ریفیکیشن مسائل جو ہیں اکاؤنٹ کی وہ آپ نے نہیں جمع کروائیں تو اس وقت تک آپ کی جو ہے سیلری سٹارٹ نہیں ہوتی تو جیسے ہی آپ اپنی ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں او ایس آئی برانچ میں تو آپ کی جو ہے سیلری اس وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ مزید اپنے ڈی پیو سربان کے جو او ایس آئی برانچ ہے وہاں پر بھی بعد کا کنفرم کرا سکتے ہیں کہ سیلری سٹارٹ ہوئی ہے کہ نہیں سٹارٹ ہوئی اس کے علاوہ دیگر قویسٹنز ٹریننگ کے بار بار پوچھ جا رہے تھے کہ ٹریننگ میں کیا کیا ایٹمز ہوتے ہیں میں نے بریفلی ویڈیو بنا دی ہے ٹریننگ میں کیا کیا ایٹمز ہوتے ہیں مزید میں نیکس ویڈیو بھی اپ ڈیٹڈ کر دوں گا کہ کیا کیا آپ ایٹمز اپنے آپ کو تیار رکھیں ٹریننگ کے لیے کیا کیا چیزیں سے ریکوائرڈ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے گرمیوں کے لحاظ سے کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہیں اس کے علاوہ ٹریننگ میں کون کون سے ہمارے پاس جو ہے سیشنز کیے جاتے ہیں ٹریننگ میں کون کون سے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور کیا کیا جو ہے آپ کو سیشنز کرائی جاتے ہیں گن فائر وغیرہ یہ کس کے سامنے سے یہ تمام تر ایٹمز میں نیکس ویڈیو میں آپ کو مزید بتاتا رہوں گا اس کے لئے آپ چینل سبسکرائب کر دیں بیلہ کے مرپس کر دیں تاکہ لیٹر سنجھ باپ کو آسانی سے ملتیرین